بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پوٹیٹو چکن پن ویلز بنانے کی ریسپی بتاؤں گی اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی ڈو دیار کریں گے تو چکن اور پوٹیٹو کو میں نے پہلے سے ہی بول ہونے کیلئے رکھ دیا ہے اور ڈو بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے 3 ٹی بل سپون میں اس کے اندر سوجی اٹھ کریں گے ہسپیز اروز اس کے اندر آپ نے نیمک اٹھ کر دینا ہے 3 ٹی بل سپون ہم اس میں کوکنگ آئل اٹھ کریں گے اب ہم اس کو اچھی دیا سے ان کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم پانی سے اس کی ٹھو دیار کر لیں گے اس کے بعد ہم اٹھ کریں گے ہمیں پانی کی مدد سے اس کی ٹھو دیو جو ہے ہمیں پانی کی مدد سے اس کی ٹھو دیو جو ہے ہمیں پانی کی مدد سے اس کی ٹھو دیو جو ہے یہ دیکھیں ہماری ٹھو دیو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری ٹھو دیو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہمیں پانی کی مدد سے اس کی ٹھو دیو جو ہے اور ہمیں دیل میں ہم مسالہ جو اپنے کے اندر اٹھ کرنا ہے وہ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چکن اور پروٹیٹو جو ہے وہ بول ہو چکی ہے میں نے ان کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے چکن کو بھی اور پروٹیٹو کو بھی اب میں اس کے اندر مسالے اٹھ کروں گی میں نے اس میں سوکا دھنیا دیا ہے میں نے اس میں نمک لیا ہے میں نے سرخ مشلی پیسی ہوئی اور ہاف ٹیسپون میں نے اس میں گرم مسالہ اٹھ کیا ہے آپ لوگ زیادہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں میں اس میں کم مسالے اٹھ کر دیں ہوں اور اس میں میں دھنیا جو ہے وہ میں نے بلی برکار لیا تھا وہ میں اس کے اندر اٹھ کرنے لگی ہوں آپ ان مسالوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ چیتا سے وہ مکس ہو چکا ہے اب یہاں میں ایک باہو لیتی ہوں میں اس میں دھنیا میں ڈال لی ہوں اس کے اندر ہسپیس درود میں اس میں نمک کر رہی ہوں اور توہستہ پانی ڈال کے اس کو میں پتلا سے ایک میزہ جو ہے اس کا بنا لیتی ہوں یہ ہم جو ابھی روٹی بنائیں گے اس کے اوپر لگانا ہے میں نے اس کو میں نے بلکل پتلا سے بنا دیا میں اسے یہ دیکھیں اتنا پتلا سے جو ہے امیزہ آپ نے تیار کر لینا ہے یہ یہ دیکھیں اس وام میں اب ہم مائٹو جو ہے مامیز کا ایک ہم روٹی بنا لیں گے تھوڑا سا میادہ ڈسٹ کریں گے ہم اس کو چکنا سے ہم اس کو بیل دیں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیل دیں گے روٹی کا پورا چیز دیکھیں ہماری روٹی جو ہم نے بیل دیں گے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے مسالہ بنایا تھا میں مسالہ مسالہ اس کے اوپر لگا دوں گے اس سے بعداتا ہے چیز دیکھیں آپ کے لئے میں اپی مڈی طرح چیزیں لگا دیں گے اب دیکھیں یہ مسالہ اس کے اوپر لگا دیا ہے جب ہم اس کو خلد کریں گے اس کے اوپر اوپر کچھیں اب دیکھیں یہ مسالہ میں اس کے اوپر لگا دیا ہے اور ہم اس کو اپر ملٹ کر دیں گے دیکھیں آپ نے اس کو ایسے پولٹ پولٹ کے اس کو گھول کر دینا ہے رتھوار ٹائٹ ٹائٹ آپ نے اس کو جو آپ کوٹ کرنا ہے اب جو ہم نے یہ ہمیزہ بنایا ہوا تھا یہ میں اس کی کناری بھی لگا دوں گی تاکہ یہ چیترہ سے اس کے ساتھ چپک جائے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چیترہ سے اس کے ساتھ پولٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو چیترہ سے پولٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو دو تین دفعہ اس کو ایسے کر لیں گے تاکہ یہ چیترہ سے ملکل جوڑ چاہے اب ہم چھوڑی کی مدد سے جو اس کی کنارییں ہیں وہ کٹ کر لیں گے اور میں یہاں دھاکے کی مدد سے ان کو کٹ کروں گے یہ دیکھیں آپ نے ایک انچ کی کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں اس طرح میں سب اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے سارے پین جو ویلز یہاں بھی تیار ہو چکے ہیں ہم نے یہاں جو امیزہ تیار کیا ہوا تھا میس کے اندر ان کو ڈیپ کروں گی ایسے ہلکا سبس ان کو دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ ڈیپ کر کے ان کو ایسے ملا دوں گی یہ میس لئے ڈیپ کر رہی ہوں کہ جب یہ آئل میں جاتی ہیں تو جو ان کا مسالہ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے باہر کی طرف آ جاتا ہے اس لئے میں ان کو دونوں سائڈوں سے نا یہ ہلکا ہلکا جو ہے وہ سائیٹ کر کے ان کو سوٹ کر کے ایسے ہلکا دیں گے اب یہاں جو ہے میں ان کو فرائی کرنے لگی ہوں تو میں ان کو ایک ایک کر کے ان کے لئے جو ہے وہ ڈال دوں گی آپ نے جو ہے پلیم جو ہے وہ سلو ہیٹ اپنی ہے کیونکہ اندر سے کچھے نہ رہا جائیں شکریہ اب وہ اسیح رکھوں پہ لگا ہیٹ این اگر چیز کر لے ہے میں ان کی حس sangat ہے وہ چیز کر لیتینا ہم سب کی جو سائیڈ ہی کو چینج کر لیں گے اور ان کو چی طرح ہم فائی کر لیں گے یہاں ہمارے پین ویڈ جو ہیں وہ فائی ہو چکی ہیں اب یہاں ہم بھی شوٹ کر لیں گے ان کو یہ دیکھیں ناظرین ہمارے پین ویڈ جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ لوگ بیس کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر مجھے کے منچ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ اپنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ